تینوں ماں بیٹیاں گورنمنٹ ملازم ہیں جو اپنا پیسہ کمائے انہوں نے کچھ پلاتھ خریدے ان کے واضح نے اپنے بھائیوں میں تقسیم کرتی ہے جس وجہ سے ان کا جگرہ شروع ہوا انہوں نے احتجاج کیا اس حوالے سے کہ ہم اپنی اجازات نہیں دینا چاہتے پراپٹی کسی کو نہیں دینا چاہتے ہماری اتنی کمائی کیے ہے انہوں نے ان کو تشدد کرنا شروع کر دیا اور ماں بیٹیوں کو لاکھت کیا ابھی ایک بیٹی ان کی جو ہے وہ لا پتا ہے اس کے ساتھ اچھوٹی بیٹی بھی ایساڑے تین سالی ان کو پتا چلا کہ کسیم سے بھائیوں سے پرار ہو گئی ہے پھر بات یہ کہ ایک مہنے سے یہ بھاگ دور کرتے رہے کوئی ان کے جاننے والے لوگ انہوں نے بی ایسٹی کو بھی اپلکیشن دی ایس ایچو کو بھی دی مختلف جگہوں پہ آئی جی کو بھی بھیجی لیکن کچھ نہیں ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا اس کے بعد جو ہے یہ میرے بات انہوں نے ایک کسی تلکی سے باہر رسلیں گئی میرے پانکی نشکی انہوں نے ایک پڑوس کا بندہ سا جس میں مجھ سے پہنچائی انہوں نے پہلے بھی مدد اچھی کر چکی مجھ سے پہنچائی کہ جو مجھے جانا سا پنجاب جانا سا پھر بھی میں جاتے جاتے اپنے نام سے اپنے نام سے بلکیشن بنائے کے جس میں ساتھ تاریخ دی میں وہاں سے واپس پہنچی پانچ تاریخ میں یہاں آئی تو ساتھ تاریخ دی یہ گوگ نہیں پیش ہوئے پھر جچا میں ارڈیر سلوکشن کا آج کی پڑھتا کل اس کو جاکے میں نے خود کر دیا پرائے مانسو کا ہم نے اپنے دالے پہرے گے بلیشتہ کیا نسی مکر کی حالت آفیل ہے بہت ظلم ہوا ہے میں تو یہ کہوں کہ ایسے دریلوں کو سخت سے سخت سزا ملنی جائے جو کہ ان کو دیکھنے والے اور بھی سبق حاصل کر سکیں کہ کوئی عورت پر ایسے تشدد نہیں کرے اور کسی بے گناہ کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کیا جائے ایک پراپرٹی کی خاطر یہ باپ ہیں مہد و سنجل کے یہ درندے ہیں ایسا باپ نہیں ہوتا کہ جو جیتے بھی اپنے اولاد کو یتن کہلائے بہت